موسیقی بنگلہ دیش میں آرمی چیف کی سربراہی میں اجلاس ثابت وزیراعظم خالدہ زیا اور گرفتار گیارہ ہزار مظاہرین کی رہائی کا فیصلہ بنگلہ دیشی فوج کا آج صبح کرفیو ختم کرنے کا اعلان سکول اور کاروبار دوبارہ کھل جائیں گے بنگلہ آرمی چیف وقار الزمان کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان اپوزیشن سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب کہا کرفیو یا امرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں مخلوط حکومت بنا کر مطالبات تسلیم کیے جائیں گے عمامی لیگ کے سوا سب سے بات ہوگی مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے اب افرہ تفریح یا احتجاج کی ضرورت نہیں دوشش ہے جلد معاملات سلت جائیں مخالفین پر پابندیاں اور پھانسیاں دلانا بھی کام نہ آیا انٹرنیٹ بندش کرفیو لگانا اور مقدمیں بنانا بیکار گیا طلبہ نے ایک ماہ میں حسینہ واجد حکومت کے درو دیوار ہلا دیئے حسینہ واجد کے استیفہ پر ملک بھر میں جشن عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود مظاہرین نے شیخ مجیب کے مجسمیں اور یادگاریں توڑ ڈالی مظاہرین نے عوامی لیگ کا زلائی دفتر بھی جلا دیا مظاہرین کا عوان اقتدار میں جشن عوام پی ایم ہاؤس سے قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے وزیراعظم ہاؤس میں گھسے عوام شاہی کھانا کھا گئے ایک شخص پوری مچھلی اٹھا کر بھاگتا نظر آیا وزیراعظم ہاؤس کے بستر پر نوجوان جوتے پہن کر ہی لٹ گیا نوجوانوں کی سرکاری کشتی میں جھیل کی سیر پارلمنٹ کے اندر نوجوانوں کا کہ مستیاں نشستوں پر بیٹھ کر ویڈیوز بنوائیں حسینہ واجد کی اقتدار کا سورج سولہ سال بعد غروب ہو گیا وہ دوہزار نو سے مسلسل اقتدار میں تھی حسینہ واجد روان سال جنوری میں چوتھی بار وزیراعظم منتخب ہوئی اس سے پہلے حسینہ تین بار اپوزیشن لیڈر بھی رہی چھہتر سالہ حسینہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے نو مئی پر فوج کا موقف نہیں بدلا فوج کے خلاف پروپیگنڈے پر فوج کا روائی کرے گی رجمان پاک فوج لیفٹیرن جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا کہتے ہیں ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانے اور جواب دیں فوج کسی سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی فوج ملک کی ترقی کو لے کر آگے چل رہی ہے مافیا کو تکلیف ہے فوج عوامی فلاہ و بہبود کے کام کیوں کر رہی ہے ملوچ جہتی کمیٹی دہشتگردوں کی پروکسی ہے کمیٹی کو پرامنہ تجاج کی اجازت تھی انہوں نے آنگ لگائی سڑکیں روکی ان کا دشمن سے کٹ جوڑ ہے بی جی آئی ایس پی آر لیفٹینن جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا باہر بیٹھ کر باتیں کرنے والے ڈیجیٹل دہشتگرد بدخسمت ہیں بیجیٹل دہشتگردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے قانون بیجیٹل دہشتگردی کے خلاف مکمل کام نہیں کر رہا پانچ اکیس 2019 کو کشمیروں کے حقوق کو غزب کیا گیا بھارت کبھی مقبوضہ کشمیر کو حصہ نہیں بنا پائے گا بھارتی قبضے سے آزادی تک مدد کرتے رہیں گے مزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کہا باہدی لاکھوں کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی کشمیریوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے اگر خودرادیت کے لیے فوج کشمیریوں کے ساتھ ہے افواج کا یوم استحصال کشمیر پر بھارت کو واضح پیغام لیفٹینر جنرل احمد شریف نے کہا کہ بھارتی اقدام خطے کے لیے خطرہ ہیں چیئرمن جوائنٹ چیفز اور سرویسز چیفز کے پیغام بھی جاری مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا گیا اسماعیل ہنیا کی شہادت پر قوم اسمبلی کے بعد سینٹ میں قرارداد منظور سینٹر شریر احمان کہتی ہیں اسرائیل نے حملہ کر کے سیز فائر مذاکرات ثبوتاش کر دیئے دنیا نے اسرائیل اور بھارت کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے غزہ جیسی نسل کشی زندگی میں نہیں دیکھی کوئی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہا مشرق وستہ میں کشیدگی میں اضافہ ایران نے ملک مرکز مغرب اور شمال مغرب کے لیے فلائٹ آپریشن نوٹس جاری کر دیا فلائٹ آپریشن نوٹس میں تیاروں کو اپنے راستے تبدیل کرنے کا مشورہ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آج اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایران کا حملہ تیرہ اپریل جیسا ہو سکتا ہے کیا برطانیہ حالت جنگ میں ہے فسادات روکنے کے لیے کوبرا میٹنگ طلب کوبرا میٹنگ جنگی حالات میں ملائی جاتی ہے نسل پرستانہ حملوں کے ملزمان کے خلاف ایکشن پر غور ہوگا برطانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اب تک ڈیڑھ سو شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا شرپسندوں کے لیے جیلیں تیار کر لی گئیں متحدہ وفد کی وزیر طوانہ عویس لغاری سے ملاقات بجلی بلوں اور کراچی کے مسائل پر گفتگو عویس لغاری نے کہا کہ متحدہ کے تحفظات پر انہیں بریفنگ دی آئی پی پیز کے معاملے پر سنجیدہ کام کر رہے ہیں کوشش ہے عوام کو جلد سستی بجلی دیں وزیراعظم نے پاور شیکٹر میں سٹرکچرل ری فارمز پر عمل درامت کے لیے ٹاسک پورس قائم کر دی وفاقی وزیر پاور عویس لغاری آٹھ رکنی ٹاسک فورس کے چیرمن ہوں گے نیپرا سی پی پی اے پی پی آئی بی ایس ای سی پی کی آرکان بھی فورس میں شامل ہوں گے ٹاسک فورس ایک ماہ میں آئی پی پیز کو کپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات پیش کرے گی مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کاراول پرنڈی میں دھرنا جاری ہمیرے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے کہا چار دن سے حکومتی کمیٹی بھاگی ہوئی ہے حکومتی کمیٹی تلاشے گمشدہ ہے دالبات منظور نہیں ہوئے تو بڑی کال دوں گا لاہور میں قذافی سٹیڈیم کی تابعیلی نوکی تقریب وزیراعظم شہباز شریف بھی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کے محترف نکلے قذافی سٹیڈیم کی بحالی کا منصوبہ قابل ستائش خرار دے دیا شہباز شریف نے کہا امید ہے محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی جلد مکمل کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں میرٹ کو یقینی بنائیں گے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا بڑا فیصلہ ڈمیسٹک چیمپئنز کب شروع کرنے کا اعلان غر ملکی کھلاڑی بھی کھیلیں گے ڈیڑھ سو کھلاڑیوں کا ایک پول ہوگا یا کم ستمبر سے چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنمنٹ کا آغاز ہوگا محسن نقوی قذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کہا ہمارا ڈمیسٹک کا نظام برا نہیں اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کھلاڑیوں کے معافظے اور میچ فیس بھی بڑا دی کٹیگری ون کے کھلاڑی کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ملیں گے لاہور میں ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں لرزہ خیز انکشافات سامنے آگئے بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا پولستہ مقتول کے بیٹے قیوم کو دوست سمیت پکڑ لیا قیوم ایک لڑکی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا باپ کے انکار پر جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا قتل کی ڈیل پچاس لاکھ میں کی دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کروایا گیا قیوم نے اپنے والد کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی تھی عظمہ مخاری کی جالی تصاویر وائرل کرنے کا معاملہ سوشل ایکٹویسٹ فلک جعوید کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے وفاق سے ایکس کے استعمال بارے 29 اگست کو ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے اس کی تہہ تک جاؤں گی پیرس اولمپکس میں امریکہ کے نووال آئلز دنیا کے تیز ترین اتلیٹ بن گئے سو میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا نووال آئلز نے فاصلہ 9.79 سیکنڈز میں تیہ کیا سو میٹر ریس میں عالمی ریکارڈ جمیکہ کے یوسین بولٹ کا ہے یوسین بولٹ نے 2009 میں 9.85 سیکنڈز میں سو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا تھا اور پیرس اولمپکس میں سنسنی خیز مقابلے چین نے امریکہ سے پہلی پوزیشن چین لی چین 21 گولڈ اور 17 سلور میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر امریکہ 19 گولڈ 29 سلور میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر پرانس کی تیسری اور آسٹریلیا کی چوٹی پوزیشن موسیقی 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 موسیقی